نمسکار مطروں میں پرسان سرواستو پناہ آپ کے سمو خوبصصیت ہوں اپنے نئے ویڈیو کو لے کر 23 دسمبر 2018 کو منگل دیو راست پریورتن کر رہے ہیں منگل دیو راست پریورتن کر مین راست میں جا رہے ہیں منگل دیو کے اس پریورتن کا سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ اس پریورتن کے ساتھ ہی گروہ اور منگل کا راست پریورتن بھی ہو جائے گا کیونکہ دیو گروہ بنسبت اس سمیں ورشتگ راست میں ہیں جو کہ منگل کی راست ہے یہاں دھیان دینے یوگ یہ ہے کہ منگل کے اس راست پریورتن کے بعد منگل سیدھے گروہ سے درشت ہو جائیں گے اور یہی سکھے بڑی بات ہے یہی اس پریورتن کی سندرتہ ہے جس کی وجہ سے منگل میں ایک سومتہ آنا نسچت ہے اس پریورتن کا اثر سبھی راستیوں پر پڑے گا سب سے پہلے ہم جانتے ہیں میں اس راست والوں کے لئے یہ پریورتن کیا پریڈام دے گا میں اس راست والوں کے لئے یہ پریورتن اتیانت سرشت ہے یہ منگل آپ کو اتصا ہی بنائے گا آپ کے سبھی کار سوبل سے سدھ ہوں گے آپ کے بھائی بہن آپ کا کہنا مانیں گے آپ کا کہنا سنیں گے یادی ان سے کوئی بیواد ہے تو اسے ٹھیک کرنے کا سامانے کرنے کا پریاز کریں اتیانت سندر سمیں ہے ان سے جھگڑے کو ختم کیا جا سکتا ہے میں اس راست والوں کے لئے رکا ہوا دھن پرابت کرنے کا بھی اتیانت اچھت سمیں ہے کوئی پراپرٹی بیچنی ہے تو اتیانت آسانی سے بکھ جائے گی پتنی سے یہ سسرال سے سمبند اس سمیں بنا کر رکھیں بیرسائے میں نئے بیچاروں کا لاب اٹھائیں ویدیارتیوں کو اچھے پڑھنا نشط روپ سے ٹرابت ہوں گے ان کا من پڑھائی میں اچھے سے لگے گا دھن کا آوہ گمن میں اس راست والوں کے لئے اتیانت اچھے اسٹر پر ہوتا رہے گا ایک دم پریسان نہ ہو دھن کے معاملے میں آپ کو یہ پڑھوٹن اچھا فل دینے والا ہے اب آتے ہیں ورشتراسی کے اوپر ورشتراسی والوں کے لئے یہ منگل گیارہ ہمیں بھاو میں آ رہا ہے جو دھن بھاو کو دیکھے گا دھن کا لاب ہوگا لیکن ویوسائے نوکری میں آپ کے سبھاؤ کی وجہ سے آپ کے سبھاؤ کی وجہ سے پھر سے آپ جانے آپ کے سبھاؤ کی وجہ سے آپ کو جھٹکا لگ سکتا ہے کوئی دکت آ سکتی ہے پتنی سے سسرال سے لاہ مل سکتا ہے ویوسائے میں آپ کچھ نیا انویسمنٹ کر سکتے ہیں پیسہ لگ سکتا ہے بیماری آ سکتی ہے خاص کر سوگر یارک سے سب بندیت کوئی بیماری یا گپت روگ ہونے کے بھی چانسز ہیں یا گپت روگ سے آپ پیڑی تھے تو اس میں کشٹ بڑھ سکتا ہے سعودان رہیں اس سمیں کوٹ کا چہری کے چکر لگانے پڑ سکتے ہیں بدیارتیوں کا من بھٹکتا رہے گا کل ملا کر ورش راشوالوں کو مسرت پھل کی پرابطی ہوگی لیکن دھن کا آوہ کمن ورش راشوالوں کو اتینت اچھے سطر پر ہوتا رہے گا اس میں کہیں کسی پرکر کی دورائے نہیں ہیں میتھون راشوالوں میتھون راشوالوں کو سو ایم پر آدمی سواس یہ آدمی سواس ہوگا ہے لیکن یہ آدمی سواس یہ کانفیڈنس کہیں آپ کو نقصاد نہ پہنچا دے لیکن اس لیے اور کانفیڈنٹ ہونے سے بچیے آتی آدمی سواس سے بچنا ہی سریشت ہوگا ساتھ ہی ساتھ کروز بھی آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے سرکاری کام یا کر آپ لگے ہوئے ہیں کسی تو وہ کام آپ کا بن جائے گا نیا کار شروع ہو سکتا ہے اتین تشید سمیہ ہے نیا کار شروع کر دیجئے آنے والے سمیہ میں یہ کار آپ کو اس جی طور پر اچھے پریڈام دے گا اپنے آپ کو استھاپیت کرنے کا پریاس کریے آپ جس بھی کام میں دھندے میں جو بھی آپ کر رہے ہیں نوکری میں اپنے آپ کو استھاپیت کرنے کا پریاس کریں یہ سمیہ اس کے لیے اتین تسریشت ہے گھر بنوانے کے لیے جمین خریدنی ہو یا گھر بنوانا ہو یا گھر میں نئے کانسٹکسن کروانا ہو ان سب چیزوں کے لیے یہ اتین تشید سمیہ ہے بھومی کسی پرکار کی خریدنی ہو کوئی پلات خریدنا ہو اس کے لیے اتین تشید سمیہ اچھے سعودے آپ کو ملیں گے پریاس کریے تھوڑا سا ودیارتیوں کے لیے پرکچھا میں آت پسواز دینے والا اور وہی آت پسواز اچھے پریڈام بھی دے گا لیکن ودیارتیوں کے لیے بھی صلاح ہے کہ ات آت پسواز سے بچیں اور اپنے مند کو استھر کر کے پریڈام دیں اور پرکچھا دیں جس سے انہیں اچھے پریڈام پرابت ہو سکیں کل ملا کر مطن راسی کے لیے آت پسواز سے برا آت پسواز دینے والا آت پسواز سے سفلتا دینے والا یہ منگل کا پریورتن ہوگا اب آئیے جانتے ہیں کرکراسی کے بارے میں کرکراس والوں کے لیے تو راجیوک کا نرمان ہو رہا ہے اتیان تجھے سمیں لا بھی لا کرکراسی کے لیے اس پریورتن سے سب سے ادھیک لا بھی ملنے والا ہے سب ہی آوستہ کار نپٹا لیں جو تیس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اچھے سمیں کہ اگر آپ کو سوچنا مل جاتی ہے تو اس اچھے سمیں میں اپنے سارے کار جو کی آپ کو لگتا ہے کہ پہلے نہیں نپٹا جا سکے آگے نہیں نپٹا جا سکے کہ اچھے سمیں میں نپٹا لیجی کرکراس والوں کے لیے اتیان تجھے سمیں سب ہی آوستہ کار نپٹا لیں دھنلاب اس جی طور پر ہوگا ویدیس یاترہ یا ویدیس سے بھی لاب ہونے کی پوری پوری امید ہے خرج بڑھ جائے گا لیکن کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو خرج سے زیادہ دھنلاب ہونے کی پوری پوری امید ہے اس سمیں آپ کو نوکری بدلنی ہو یا بیوسائے بڑھانا ہو یا کسی پرکار کی پرتیوگی پر اکچھا دینی ہو ہر چیزوں کے لیے اتینتو چیز سمیں ہیں ویدیارتیوں کے لیے بھی یہ اتینتو چیز سمیں ہیں اس دوران آپ اپنے سب ہی بھی کٹھن سے کٹھن ویسیوں کی تیاری کریے آسانی سے تیار ہو جائیں گے کرکراس والوں کے لیے نشجر طور پر بہت اچھا سمیں اب آئیے جانتے ہیں سنگھراس والوں کے بارے میں سنگھراس والوں کو ان کی اگرتہ کسٹ دے سکتی ہے سنگھراس والوں کی اگرتہ ویسے تو انہیں اکثر کسٹ دیتی ہے لیکن اس دوران سنگھراس والوں کو اگرتہ میں کافی بڑھ اتری ہو جائے گی جس کی وجہ سے ان کو کسٹ مل سکتا ہے ساتھ ہی اشتما سمنگل چھوٹ چپیٹ بھی دے سکتا ہے پائلز یا چھوٹا موٹا ہی سے ہی کوئی آپریشن بھی سامنے آ سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ کسی پرکار کے پھوڑا پھنسی اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں سنگھراس والوں کو دوران اچانک دھن لاب ہو سکتا ہے سٹھا لاتری میں کہیں نہ کہیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے ویسائے میں لاب مل سکتا ہے ویدیارتیوں کے لیے سامانی سمیں ہیں سنگھراس والوں کو اپنی اگرتہ تیا کر پریسرم کے لیے پرشارت کے لیے لگ جانا چاہیے اب آئیے جانتے ہیں کنیاراس والوں کے لیے کنیاراس والوں کے لیے ویوہی جیون میں سمسیہ آ سکتی ہے پتی یا پتنی سے دوری ہو سکتی ہے نوکری روزگار میں بھی کچھ پریسانی ہو سکتی ہے لیکن پریسانی کے ساتھ لاب بھی ملے گا بلڈ پریسر یا اوساد سے آپ کو کٹھنائی آ سکتی ہے کنیاراس والوں کے لیے کٹھنائی سے دھن پرابت ہوگا دھن کا اپاویہ بھی ہوگا اس لیے کنیاراس والوں کو دھن کا خرچ سمجھ کر کرنا چاہیے کنیاراس والوں کے لیے یہ سمیں بھرمیت کرنے والا ہوگا اس لیے کنیاراس والوں کو اس دوران بھرمیت ہونے سے بچنا چاہیے تولاراس والوں کے لیے منگل چھٹمے بھاؤ میں رہے گا آپ کے بھی روضی پراست ہوں گے اگر کوئی کوٹ کچھاری کا معاملہ چل رہا ہے تو اسے نپٹا لیں اچھا سمیں ہے آسانی سے نپڑ جائے گا اور اگر کرج لینے کے بھی پریاس میں ہیں تو بھی اس کو نپٹا لیں مل جائے گا کرج آسانی سے منگل آپ کے بھاگے کو سہارا تو دے رہا ہے لیکن کرودھ اور عطیات بسواث بنتے کام بگاڑ سکتا ہے تو کرودھ اور عطیات بسواث سے پچھنے کی آوست سکتا ہے خرچیں بڑھ جائیں گے خرچوں پر نینترم بہت آوستک ہے اسی طرح ودیارتی ناوستک چنتہ میں لگ جائیں گے چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے کرم پر دھیان دیجئے اچھے سے اچھے محنت کریے اور اب آئیے جانتے ہیں ورششی کراسی والوں کے بارے میں ورششی کراسی والوں کے لئے منگل پانچویں بھاؤں میں ہوگا جو آپ کو ودیہ بودھ سے کاریوں کو پونڈ کرنے میں سہائک ہوگا جدی دھن کہیں فسا ہے تو اسے بودھ سے واپس پرابت کیا جا سکتا ہے کوئی بیماری سے چھٹکارہ مل سکتا ہے لیکن درگھٹنا کا یو ہے درگھٹنا سے بچے درگھٹنا سے بچنے کے لئے ساودھانی برتیں ویوسائے میں لاب ہوگا لیکن ویوسائے میں اناوستک خرچے بھی بڑھیں گے ویوسائے میں خرچوں پر پونڈ روپ سے کنٹرول کریں ویوادوں کو نبٹانے کے لئے اتینت اوچیت سمیں ہیں جو بھی ویواد آپ کے ہیں ان کو اس سمیں نبٹا لیں ودیارتیوں کو بھی اناوستک چھوڑ کر پریاس میں لگ جانا چاہیے اس راہشی والوں کے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادھی پتنی گرب سے ہے تو اس کی چنتہ کریں اس میں بہت ساودھانی برتیں اسی طریقے سے جن محلاؤں کا بھی ورشش کراسی ہے اور اگر وہ گرب سے ہیں تو اتینت ساودھانی برتیں چتہ کی کوئی بات نہیں ہے بچوں سے پریم سے پیس آئیں اور دھن کی کمی اس پیریڈ میں آپ کو نہیں ہونے والی ہے اب آئیے جانتے ہیں دھنوراسی کا پرنام دھنوراسی کا راسی فل آپ کے چوتھے گھر میں آیا منگل آپ کو جمین گھر کا لاب دے گا جمین جائے جائے میں خرچ بھی ہوگا سرکار سے بھی آپ کو لاب ملے گا نوکری میں بھی لاب ہوگا پتنی اور سسرال سے اتنی کو کشٹ بھی ہو سکتا ہے ویسائے میں لاب ہو سکتا ہے ورطمان میں جمین گھر مکان سے سنبندت جو بھی آپ کی کارکرم ہیں اس کو نپٹالیں اس کو نپٹالنے کے لئے اتنت اچھا اور اچھت سمیں ہے ویسائے میں سادھانی برتیں ویسائے میں سادھانی برتنے سے آپ کو لاب ہو سکتا ہے ورطمان میں دھنو راسی والے ویدیارسیوں کے لئے ابھی چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے جتنا پریاس کریں گے اتنی سفلتہ ملتی رہے گی بلکل چنتیت نہ ہو بلکل پریسان نہ ہو دھنو راسی کے لئے اچھا سمیں ہے اب آئیے جانتے ہیں مکر راسی کے بارے میں مکر راسی والوں کے لئے منگل تیسرے گھر میں جا رہا ہے جہاں سے آپ کا پراکرم خوب بڑھائے گا یہیں سے منگل آپ کے چھٹے باؤں کو بھی دکھے گا جو آپ کا سواس ٹھیک کرے گا بھاگے کا لاب ملے گا تیر تیاترہ دیو درسن بھی ہو سکتا ہے بھاگے کل ملا کر آپ کے ساتھ رہے گا دھن کا بھی لاب ہو گا آپ کے کرم چھتر میں بستار ہوگا پتا کو بھی لاب ہوگا پتا کا سواست اگر ٹھیک نہیں رہتا ہے تو اس دوران ٹھیک رہے گا پتا کی سیوہ کریں ان کا آسیر واد لیں آپ کے سارے بگڑے کام بنیں گے آپ کو آپ کو کل ملا کر یہ منگل اچھا پرگرام دینے والا ہے وہیں ودیارتیوں کو بھی لاب ملے گا ودیارتیوں کے لئے بھی یہ منگل کافی لاب دینے والا ہے جنتہ مکت ودیارتی اچھے سے پڑھائی کر سکیں گے اور اچھا پرگرام پراب کر سکیں گے کمبراج والوں کے لئے منگل دوسرے گر میں جا رہا ہے کمبراج کے لئے منگل دھن سب پتی تو دے گا لیکن سنچی دھن خرچ ہو سکتا ہے تو خرچے کو سوچ سمجھ کر کریں دھن کا آواغ من بھی ہو گا لیکن خرچے زیادہ ہوں گے دھن کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کے لئے اچی روپ سے جو بھی ساو دھانی بھرتنی ہے وہ نشطی روپ پر سے آپ کو بھرتنی چاہیے نہیں تو سنچی دھن خرچ ہو سکتا ہے سنتان پکچ کو لاب ہو گا چوٹ در گھٹ نا کا تھوڑا دھیان رکھیں چوٹ در گھٹ نا کا یوگ بنتا ہے اس دوران آپ کو لاتری یا سٹے سے بھی لاب ہو سکتا ہے لیکن لاتری سٹے کے عادت سے بچیں ایک ایک دھن پرابتی کا یوگ بن رہا ہے لیکن جن لوگوں کو راج ستہ سے یا ساسن سے یا سرکار سے کسی طرح کوئی کار ہے تو وہ تھوڑا ابھی ٹھائر سکتے ہیں کیونکہ راج ستہ سے کسٹ ہو سکتا ہے من میں تھوڑا دھرم کرم سے دور ہونے کا بھی بچار آسکتا ہے لیکن ایسا نہ کریں دیارتیوں کے لیے اچھا سمیں ہے لاب ملے گا لیکن پریسرم بھی کریں اب آئیے جانتے ہیں مین راس والوں کے لیے یہ پریورتن کیسا رہے گا مین راس والوں کے لیے یہ پریورتن لگن پر ہی ہونے جا رہا ہے اچ آدم سواس سے آتی آدم سواس سے آپ لب آلب بھرے ہوں گے لیکن آدم سواس میں کہیں کھونا جائیے گا جس سے کچھ دکھ دیں آجائیں کوئی سمجھ سے آجائیں اتیانت اچیت سمائے ہے خوب سوخ اٹھائیے خوب لاب اٹھائیے پتنی سے بھی باز نہ کریں چوٹ چپیٹ کا بھائی ہے لیکن دھن کا بھائی پتنی لاب ہی لاب دے گا سارے جروری کام آپ نپٹ لیں اور یہ جان لیں کہ اچھا سمیں ہمیشہ نہیں رہتا جیسے برا سمیں ہمیشہ نہیں رہتا تو اس اچھے سمیں کو استعمال کریں اس کا صدی پیوک کریں جتنے بھی آپ کے پینڈنگ کام جتنے بھی کام آپ کو آورش ہے وہ سارے کام جلدی جلدی نپٹ لیں تھوڑی اپنی سپیڈ بڑھائی ہے اس سمیں میں آپ کے سارے کام 45 دنوں میں نپٹ کر آپ کو اچھا لگے گا مین راست والوں سے پناہ گرہ ہے کہ اس اچھے سمیں کا صدوپیوک کریں اس اچھے سمیں میں اپنے سبھی پینڈنگ کام کو نپٹ لیں اسی طرح بیدیارتی بھی اپنا میکسیمم کورس اس دوران پورا کر لیں جتنی زیادہ زیادہ پڑھائی کر سکتے ہیں وہ اچھے سمیں اپنے کورس کو تیار کر لیں کیونکہ اچھے سمیں کا صد اپیوک کرنا ہی جو جوت اس کا مک ادیس ہی یہ تھا منگل کے گوچر کا پھل سبھی راسی اوپر سنشک روپ سے مطروں میں پناہ پھر کسی نئے ویسے کے ساتھ آپ سب کے سمیں اپست ہوں گا تب تک اپنا خیال رکھیں اور اچھے سمیں کا صد اپیوک کریں جوت اس کا مول ادیس یہ ہے اور برے سمیں کو کسی پرکار سے بیٹ جانے دیں جس سے آپ اور آپ کے بچے آپ کا پریوار اور سماج سست اور آنند سے رہے کو پناہ پستیت ہوں گا آپ کے سامنے ابھی کے لئے دھنیواز اور نمس کار مطر